بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر آئے اسی تکمیل کے لئے جو چیزیں ہیں ان تمام کو امام بخاری رحمت اللہ علی نے مختلف اقوار میں جمع فرمایا اسی میں سے یہاں کتاب العدب ہے اس میں اخلاقیات کا بیان ہے انسانی زندگی کا ایک بہت برا حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہے انسان انفرادی طور پر اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کے خود مسائل ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے والدین کے ساتھ اپنے بائی بہنوں کے ساتھ اپنے رشتہ دانوں کے ساتھ پھر شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے عروض پروش میں اس طرح انسانی زندگی جتنی بھی چیزیں ہم تمام سے وابستہ ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق جن کے ساتھ انسان کا رات دن پالا پڑتا ہے چھتی باری میں یا اور دوسرے کامتاج میں ان کا بھی ذکر کیا گیا مسلمانوں کے حقوق غیر مسلمین کے حقوق اسلامی حکومت ہے تو رعایہ میں ذمی ہے تو ان کے حقوق جانوروں کی مختلف قسم کے حقوق اپنے اولاد اور اپنے اشتہ دار اور اپنے قریبی تعلقات اپنے والجاری دل قربہ والجاری الجنوب والصاحب بالجمد وابن السبیل یہ مختلف ذکر کیے اسی طریقے سے ایک اور آیتِ قریبہ میں فرمایا لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُوُ جُوْحَكُمْ قِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب اخلاقیات اور آداب کی جو وصول اور مسائل ذکر فرمائے محدثین نے اس کو عدب کے عنوان سے تعبیر کر کے اس کو مستقل ایک کتاب کا عنوان دیا اور اس کو ذکر کیا اس کو اخلاق کہا جائے سائش سگی کہی جائے تحذیب کہا جائے تمیز کہا جائے مختلف طریقے سے گجرہ کی محمد ایک کتاب لکھی ہے اسلام کا اخلاقی نظام اس کے اندر سب سے پہلے حقوق کو ذکر کیا ہے ان حقوق کے اندر کن کن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو ابھی میں نے گنوائے اپنے قریبی رشتے دار پروس اور اس کے علاوہ دوسرے عام انسانوں کے ساتھ جو معاملہ حدتہ تھے تھوڑی دیر کا ساتھی ہمارا مجلس کا چاہے وہ ترینس کا سفر ہوا ایر کا سفر ہو یا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جو سفر کا ساتھی ہے اس کے جب آداب اور حقوق ذکر کیے تو وہ لوگ جن کے ساتھ روزانہ کا تعلق دیسہ آگے آ رہا ہے پروسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اپنے قریبی رشتے دار یہ جیسے دوسرے کے حقوق وابستہ ہے مسلمانوں کے آبست کے درمیان غیر مسلمین کے ساتھ اسلامی سلسلت ہے تو اس کا بین الاقوامی تعلق یہ رواداریاں اور پاسداریاں ان تمام چیزوں کو عدب سے تابیر کیا تو پہلے تو اس کے اندر حقوق ہے پھر اس کے بعد اخلاق ہے اخلاق میں فضائل ہے اور رضائل ہے فضائل میں اچھے کاموں کا ذکر کیا گیا قرآن میں بھی ہے احادث مبارکہ میں بھی ہے اسی طریقے سے رضائل ہے بری چیزوں کو ذکر کیا اور ان سے بچنے کی تعقید فرمائی نہ بچنے کے اوپر اس پروائید نہ ذل فرمائی اس کا تعلق ہوا اخلاق لیات سے تیسرے نمبر پر آتا ہے آداب گجراتی میں اس کو آثار سہیتہ کہتے ہیں یہ ترسیب ہے حضرت مولانا سید سلمان نبی رحمت اللہ نے سیرت النبی کی ایک مستقل جلد اسی ترسیب سے انوان دیا ہے اور آپ نے آداب اور اخلاق یاد کو تفصیل سے ذکرے کیا عمومی طور پر ہم نے جو گجراتی کتاب لکھی اس میں عموماً انہی کی چیزوں کو نقل کیا ہے اور دوسری حادث کی کتابوں سے لیا ہے تو کتاب العدد سب سے پہلے باب ہے جو مولانا تقیر بن نجی صاحب والا نسخہ ہے اس کے اندر البلو والسیلہ نہیں ہے لیکن ہمارے نسخوں کے اندر باب البلو والسیلتی کا عنوان بھی لگایا ہے ہندوستانی نسخوں میں نہیں بھی ہے اور دوسرے کچھ نسخوں کے اندر ہے امام بخاری لحمت اللہ نے ترطیب ملہوز رکھی اور سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا ات لے کہ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا قَعْبُدُوا اللہ باب نے بھی اپنے حق کے ساتھ رب مجازی کا ذکر فرمایا والدین کا ذکر فرمایا کتاب اللہ نے تسر سے ان آیتوں کو ذکر فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَوَسْعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِنْ حُسْنَا وَوَسْعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِنْ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَا اس طرح کی مختلف آیتیں ہیں جن کی روشنی کے اندر ماں باپ کے حقوق کو ذکر فرمایا خاص کر کے والدہ کے حقوق کو کتاب اللہ نے بھی ذکر کیا حادث مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا سب سے پہلی روایت جس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے روایت کے روایت جو ہے نام ہے الولید ابن العیزار اصل ہے اخبرنی الولید ابن العیزار لیکن یہاں پر اخبرنی کو بعد میں کر دیا اور راوی کے نام کو مقدم کر دیا عمومی طور پر اس طرح نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا کرنا بھی جائز ہے محدثین کے یہاں امام بخاری نے اس طریقے کو بھی اپنا کر ہمارے سامنے اس کو واضح فرمایا سمیت و امام امر الشیبانی ابو امر الشیبانی نقل فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس گھر والے مران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے اس گھر والے نے بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے ایو العمل احبو الاللہ تو عبداللہ ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاة والا وقتی ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا حقوق اللہ ہے اور نماز یہ تعلق معللہ اللہ کی محبت کے لئے سب سے بڑا ذریعہ ہے میراز المؤمنین ہے اوپر سے ہی ملی ہے اللہ کی نبی لے کر آئے میراز کا تحفہ تو ہمارے لئے دیئے نماز کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے میراز کا درجہ دیا اللہ سے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شرط حاصل کرنا گوشت انہائی اختیار کرنا اللہ پاک کے ساتھ یہ نماز ہی میں ہوتا ہے آدمی اور اس کا خدا نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا فی وقت ہا بھی آیا ہے روایتوں میں اور علا وقت ہا بھی آیا ہے لیکن علا افتعلان کیلئے آتا ہے تو گویا وقت کا مکمل طور پر لحاظ کیا جانا پھر اس کے بعد السلام علا وقت ہا فرمایا کہ پھر اس کے بعد کون فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلود کرنا فرمایا اس کے بعد کون سا عمل فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اور پھر اس کے بعد حد سنی بہن ولو اختزدتہو لزادنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور سے زیادتی یعنی کچھ عامال کی زیادتی چاہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ذکر کرتے جیسے دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے یہ کبھی آپ کتاب الایمان میں سنہی چکے ہوں مسلم شریف میں ایو العامال پوچھا گیا اور کہیں ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا ایو العیمان پوچھا گیا اور وہاں عامال کا ذکر کیا تو عامال اور ایمان دونوں یقینہ دیکھتے مسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہے جیسے کپڑے کا تانہ اور بانہ اسی طریقے سے ایمان اور عامال صالحہ بار بار قرآن کریم میں اور پھر اس کے بعد عامال کا ذکر فرمایا مسلم شریف میں مختلف سوالات کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صاحب آئے کرام کے سامنے ترطیب بطلائی عامال کی اور ایمانیات کی تو بہت ساری تیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ یقیناً ایمان اور عامال صادرہ پہلے ہی دور کے اندر خارجی لوگ آئے اور انہوں نے تھوڑی شدت اختیار کی اور عامال کو بھی ایمان کا جز قرار دیا انہوں نے تو حضرت ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے زمانے کے دوسرے متقلمین حضرات علم قلام کے ماہرین انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ چھتی چھتی چیزوں پر لوگوں کو ایمان سے نکال رہے ہیں حتیٰ کہ صاحب آئے کرام کی عظیم شخصیات کو بھی انہوں نے نہیں بخشا تو کل ان علماء نے ایمان کو بسیط قرار دیا مرقب نہیں قرار دیا ایمان طرف ایک چیز کا نام ہے تسلیق قلبی کا اور عامال صالحہ وغیرہ اللہ پاک نبی قرآن کریم میں فرما تو اب یہ ہے کہ یقیناً صرف ایمان ہے تو نفس ایمان تو کہا جائے گا لیکن ایمان کی تزین جو ہوتی ہے جس طرح درق تو ہوتا ہے اس پر پتے فل پل وغیرہ نہ ہو تب بھی درق تو اپنے وجود کے ساتھ ہے لیکن جیسے موسمیں بہار آتی ہے اور اس کے اندر فل پل وغیرہ لگتے ہیں اس کی پتیاں اور شاندار طریقے کی ہوتی ہے اور چھل جاتا ہے عامال صالحہ سے ہمارا ایمان بھی اسی طریقے سے کھل جاتا ہے اس لئے عامال صالحہ یہ ایمان کو رونت بخشنے والے ہیں تزین ہے جیسے جیسے عامال اس کے مطابق پھر ان کا اپنا مرتبہ فرائض جو ہے ان کا اپنا یقیناً بہت بڑا مرتبہ ارکان آربا نماز روزہ زکاة حج وغیرہ پھر معاملات معاشرات اس طرح کی تمام چیزیں تو اب صحابی کا سوال کوئی بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عامال دونوں کو جمع کیا اور اس ترتیب سے ہمیں بتلا دیا کہ عامال صالحہ کی تزین یہ ایمان کو اور رونت بخشتی ہے لیکن چونکہ خارجی لوگوں نے اس طریقے سے عامال صالحہ میں کمی کرنے والوں کو خفر کا درجہ دے دیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ایمان کو بسیت قرار دیا پھر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا دور آیا اس دور کے اندر لوگوں نے عامال کے اندر تخفیف کرنا شروع کر دی تو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے الیمان و یزیر و وین اس کی جو بحث ہے وہ بھی اور اسی طریقے سے ایمان کے اندر کمی زیادتی کا ہونا اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات مرقب ہے یا بسیت تو انہوں نے عامال صالحہ کو بھی اس کے ساتھ شمار کیا تو یہ زمانی اختلاف ہیں ایمہ جب اپنے زمانے میں کسی ایک باطل زماعت کو کسی ایک چیز کے اندر غلو اور حج سے زیادہ آگے بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس موقع کے اوپر وہ جو اعتدال والی چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر تھوڑی تاقید ذکر کرتے ہیں تو جب ان لوگوں نے ایمان کو عامال صالحہ عامال صالحہ کو ایمان کا جز قرار دیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ چھتے چھتے عمل پر لوگوں پر کفر کی فتوے لگیں گے تو آپ نے ایمان کو بسیط قرار دیا حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگوں کی نگاہوں میں عامال کو یعنی جب ایمان بللہ کی تاقید علماء متقدمین نے اسی لئے کی تھی کہ اس وقت تو ان کو خوارجیوں سے پالا پڑا تھا اور بعد میں اس قسم کے لوگ آئے جو عامال میں سستی بڑھتنے لگے اور انہوں نے عامال کے اندر اقرار باللسان کو بھی کچھ لوگوں نے رکھ کر دیا اتنی زیادہ اور تصریح قلبی کے بھی کچھ اس طرح کے قائل ہو گئے کہ اس کے بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ عامال کو بالکل ہی لا اشیع محض قرار دیا یہ بھی مطلوب نہیں تھا اس لئے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے ان کا جواب تو دونوں ایمانیں اپنے اپنے زمانے میں اعتدال سے کام لیا ہے تو ایمان اور عامال صالحہ یقیناً ایمان ایک مستقل چیز ہے لیکن عامال صالحہ کی تزہین اس کو یقنونک والی لیکن اس کی تمیز نہیں ہو پاتی ہے اس لئے جو حضرات کہتے ہیں کہ جب اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں ادیاد ہوتا ہے احناف وہاں پر یقین کی کیفیات کا اضافہ بکلاتے ہیں کہ نفس ایمان تو ہے ہی اور امام ابو بری قانعہ اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے کہ اکبر کے حوالے تھے ایمانی کا ایمانی ابی بکر کہ میرا ایمان اور حضرت عبو بکر صدیق کا ایمان نفس ایمان میں برابر ہے یقینی کیفیات میں ابو بکر صدیق کو تو صدیق ہی کہا گیا سب سے اعلیٰ جن کا ایمان لیکن نفس ایمان میں شرکت ایمان صاحب نے اپنے لئے بنوائی اس قسم کے شدت پسند جو لوگ تھے ان کے جواب ہی میں ایمان صاحب نے فرمایا تھا اس لئے وعدات علیہ تعلیم آیا تو زادت ہم ایمانہ میں ہم چاہیے کہیں کہ یقین کی کیفیت اور کتاب اللہ کی آیت کا لفظ زادت ہم ایمانہ کا لفظ آیا ایمان میں زیادتی تو ہم کہتے ہیں کہ نفس ایمان تو ہوئے ہی اس کے بعد اب جو زیادتی ہوئی ہے وہ اوصاف کے اعتبار سے آتی ہے آمال کے اعتبار سے آتی ہے خیر من احق پنات بھی حسنی صحبتی میری صحبت میں کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جائے اچھے برطاو کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے یہ انوان امام دخالی نے قائم کیا اور حدیث میں صحابی رضی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھتے ہیں اس لئے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا قال امو کا سب سے پہلے فرمایا تمہاری والیدہ حسن سلوک کی محتاج فرمایا پھر کون کا پھر والیدہ تیسری مرتبہ پوچھا تو بھی والیدہ کا ذکر کیا چوتھی مرتبہ میں پھر والیدہ کا ذکر کیا یہ پھر آگے اس کے بعد وقال ابن شوگرمہ ویحیاء ابن عیوب حدثنا بزرعتم اسلہو روایت اور بھی ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت تین تین تکلیفیں برداشت کرتی ہے مختلف مرحلے اس کو پیش آتے ہیں سب سے پہلے اس مشطق کو ماں جلتی ہے ایک حمل کی دوسری وضع حمل کی اور تیسرا اس کے بعد بچی کی پروریش اور تربیت اور رضاعت والا مسئلہ قرآن کریم نے ان تینوں مرحلوں کی طرف الگ الگ آیتوں میں اشارہ فرمایا ہے حملت ہم مہو وہناً علا وہنا اسی طرح وو داتھو قرحا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرہ اس آیت میں یہ تینوں تیزوں کی طرف ذکرہ فرمایا گیا تو اس لئے والدہ کا قصرت سے ذکرہ فرما گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ باپ مرد ہے اور وہ اپنی ضرورت اور اپنی چیزیں پوری کرتا ہے عورت نرم ہوتی ہے بچے ان کے ساتھ پھری زیادتی کر لیتے ہیں اس نسبتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر ان کی طرف اشارہ فرمایا آگے اس کے بعد زیاد میں جانے کے لئے والدین کی اجازت لینا ضروری ہے فرض عین جو زیاد ہوتا ہے اس میں تو نہیں ہے لیکن عام حالات میں والدین کی اجازت کے بغیر زیاد میں جانا درست نہیں ہے نفیر عام کا مسئلہ طولد ہے وہ آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں بھی والدین کے اہمیت کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ زیاد جیسے اہم فریضے کے سلسلے میں بھی والدین کی اجازت ضروری ہے آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باپ کتاب الجہاد میں قائم کیا تھا باپ الجہاد بی اذنی الابوائین وہاں صراحةً بھی اس کو ذکر کیا صاحبی رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے والدین کی اجازت لینے کا ذکر فرمایا دوایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال رجلن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اجاہیدو میں اللہ کی راہنے جہاد کے لئے جا سکتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارے والدین ہے فرمایا کہ جی ہاں تو فرمایا ففیہما فجاہید ان کی خدمت کرو ان کے حقوق بجالاؤ اور ان کی اجازت سے جاؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت و تبلیغ کے لئے اور اسی طریقے سے دینی تعلیم و تعلیم کے لئے بھی والدین کی اجازت لینا ضروری ہے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا جائے بٹلایا جائے کہ میری دعوت و تبلیغ میں جانے کی یہ غرض ہے کہ میرا اپنا ایمان مضبوط ہو تعلیم و تعلم کے لئے اس لئے جانا ہوں کہ میں خود علم سے آرازتہ ہوں اور پھر دوسروں کو بھی علم سے آرازتہ کروں اور اس کا ثواب آپ کو ملے اس طریقے سے حسن ترجیب کے ساتھ ان سے اجازت لی جائے یہ اس طرح کی چیزیں بزرگونے بھی بہت قصر سے ذکر فرمائی ہے لا اصب الرجلو والدہو آدمی اپنے باپ کو گالی نہ دے یہ تو یہ کہ سرح حسن ایتے بے آج کا زمانہ آیا ہے کہ باپ کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوتے کبی اس قسم کے جملے بھی گالیوں کے بول دیتے ہیں لوگ لیکن اصل یہ نہیں ہے اپنے باپ کو گالی دینا اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو اور وہ تمہارے باپ کو گالی دے اس کو اصول افقام سدے ذرائع سے تعدیر کیا جاتا ہے وَلَا تَصُبُ اللَّتِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِينَ تم دوسروں کے معبود کو گالی دو اور وہ اللہ کو گالی دے تم ذریعہ بنیں اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا یہ ایمان والوں کو مسلمانوں کو ان چیزوں سے منع فرمائے شرک کی مضمت ہی اپنی جگہ پر ہے اس کی نفی نہیں ہے نوایتوں میں لیکن ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہا جائے دعوت و تبلیغ میں اس طرح نہیں کیا جاتا ہاں دلائل سے گفتگو کی جاتی ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ہی پوچھو اللَّقَ الْفَاسَ فِيُنُوكِهِ بڑے کے گرڈن میں آپ نے یہ کلہارہ رکھ دیا اور فرمایا اسی طریقے سے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں فرمایا کیا وہ دیکھتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں کیا وہ سمجھ رکھتے ہیں لائے سنتیدو دلائل کے طور پر اس کو سمجھایا جائے لیکن سیدھا گالی دلوچ کا جملہ یا سیدھا اس قسم کا جملہ کی سامنے والے بھرک جائے یہ ساوت و تبلیغ کی اسلوک کے خلاف ہے خاص کر کے ہندوستان میں جرہ اس طرح کی چیزوں کے بتالے کیے لوگ جن حالات سے اس مقمل گزر رہا ہے اور جو حساسیت ان کے اندر بغیر کسی یعنی وہ بہانے ہی تلاش کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اس قسم کی چیزیں نہ اپنائی جائے بھی اسلام نے عام حالات میں منع فرمایا ہے لیکن اس قسم کے حالات میں تھوڑی احتیاط کے ساتھ اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ شرک میں گناہ حضرت سے کام لیا جائے بلکہ شرک کی مضمت دلائل اور اچھے انداد میں پیش کی جائے بس یہ ہے باب اللہ عصب الرجل والدہی اسی روایت میں یہی ہے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول اپنے والدین کو آدمی لانت کرے اللہ کی رحمت سے دور کرے اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شکل یہ ہے کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر وہ سامنے والا آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے اور کوئی کسی کی ماں کو برا بلا کہتا ہے تو سامنے والا اس کی ماں کو برا بلا کہتا ہے تو آپ ذریعہ بنیں اپنے باپ اور اپنی ماں کو گالی دلوانے کا حدیث شریف میں لفظ آیا اکبر القبائر بڑے گناہوں میں اکبر قبائر مستقل حدیث شریف کی کتابوں کے اندر القبائر کے عنوان سے کتابیں لکھی جا چکی ہے اور جو بڑے بڑے گناہ حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں ان بڑے گناہوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اور اس کا نام یہ القبائر ہے اسی طریقے سے اکبر القبائر پر بھی علمائی کی نام سے کچھ کتابیں لکھی ہے اور ان گناہوں کو ذکر کیا ہے مقاصر شریعت کے اندر یہ آتا ہے گناہ کے قبیرہ اور سغیرہ ہونے کی ایک تشریح تو آپ محدثین کے یہاں سن چکے ہیں حدیث شریف کے اعتبار سے کہ جن کے اوپر وعید ہو تو وہ کبریں ہیں اور وعید نہیں ہیں وہ چھوتے ہیں اور بھی اس طریقے سے دوسرے جن گناہوں کے اوپر شریعت متحرہ کی طرف سے بہت زیادہ تنبی آئی ہو وہ کبائر ہے اور کم درجے کے آئی ہو وہ سغائر ہے اور بھی دوسری چیزیں علماء کے نام نے ذکر فرمائی ہے اس سلسلے کے اندر مقاصر شریعت کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے کہ نئے پیش آمدہ مسائل میں کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ فنانا گناہ کون سا ہے کبیرہ ہے کہ سغیرہ اب حدیث شریف میں تو اس گناہ کا ذکر نہیں ہے یہ تو ہمارے زمانے کی ہی گناہ کی پیداوار ہے نئے انداز کا گناہ ہے تو اس موقع کے اوپر الگ الگ طریقے سے علماء محدثین نے ذکر کیا ہے تعارف اس کا اور اس کے ذاکتے ذکر کیے ہیں لیکن شیگز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے مقاصر شریعت کے بڑے امام ہے انہوں نے جو ذکر کیا اور اس کو یوسف عالم صاحب نے اپنی کتاب مقاصر شریعت کے اندر ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے کہلانی صاحب نے قوائد المقاصر اندل امام شاتلی کے اندر اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ بہت اتسی انداز میں ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات گناہوں کو برا کہا سب ام من الموبقات جو حدیث شریف میں آیا سات بڑے گناہ ہمارے زمانے میں جب کوئی نیا گناہ ہو تو یہ جو حدیث شریف میں سات گناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں بڑے ان گناہوں کی قباہت اور شناعت اور اس کی برائی جت درجے کی ہے ہمارے زمانے میں نئی کوئی چیز نکلی ہے اور وہ گناہ کی چیز ہے اب قبیرہ کے سگیرہ اس کو کس طرح تابع کیا جائے تو دیکھا جائے کہ اس کی شناعت حدیث شریف میں ذکر کردہ جو سات بڑے گناہ ہے اور ان گناہوں سے غور و فکر کیا جائے کہ ان میں سے ہر ہر گناہ کی کتنی شناعت اور قباہت ہوتی ہے معاشرے میں اسی درجے کی شناعت اور قباہت ہمارے زمانے میں پر اس آمدہ نئی کوئی چیز کی ہے تو اس کو قبیرہ کہا جائے گا اور اگر اس سے کم درجے کی ہے تو پھر اس کو صغیرہ کہا جائے گا یہ حضرت شیخیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دیا اہل علمہ کو چنانکہ وہاں پر محدثین مقاصر شریعت کے علماء نے جہاں پر ان چیزوں کو ذکرے کیا وہاں انہوں نے شیخیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کی اس بحث کو بہت اچھے انداز میں پیش کر کے یہ فرمایا کہ یہ ذابطہ عیسیٰ ہے کہ قیامت تک جو اس طرح کے مطائل پیش آتے نہیں گے مفتیان کرام کے سامنے تو اس کے سگیرہ کبیرہ ہونے کے سلسلے میں ذابطہ ان کو جسی سے معلوم ہو جائے گا ان ساتھ بڑے گناہوں میں سزیہ کرے کہ ہر ہر گناہ کا اپنا کتنا دائرہ وسیع ہے اور ہمارے زمانے میں پیش آمدہ یہ جو برائے اور مضمت کی چیز ہے اس کا گناہ کا دائرہ کتنا ہے اگر وہ اس طرح ہے یا مختلف اعتبار سے سوچا جائے سماجیات دینیات معاشرات اس اعتبار سے اور ہر ہر پہلو سے اس کے کباہت اور شنات کو دیکھا جائے اور پھر اگر اس کی شنات اور کباہت ان کے برابر ہیں یا ان سے زیادہ ہے تو یہ بھی منالبو کی خاتمے یعنی کبائی اکبر القبائی میں سے گنی جائے گی باب اجابتی دعائی برہ والدہی جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے روایت آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں فضائل کے بعد میں لوگ اس روایت کو کسرت سے نقل فرماتے ہیں امام نبی رحمت اللہ علی نے ریاض السالحین کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے توبہ کے عنوان سے اس لئے کہ تین آدمی تھے تینوں نے الگ الگ اپنے عامال سالحہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جو اوپر سے چتان ان کے اوپر گر گئی تھی پہار سے ایک دم بارش وگرہ ہوئی اور یہ لوگ اندر سلے گئے تھے اور پھر غال کا محبن ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد نکلنا مشکل ہوا تو آپس میں مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنے اپنے سالح عامال اور اچھے عامال کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آدمی اپنے عامال سالحہ کچھ کیے ہوں تو جب کبھی مصیبت بیماری تخلیف وگرہ آئے تو ان عامال سالحہ کی تصدق سے اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اس مصیبت کی حل ہونے کی دعائیں مانگ سکتا ہے جیسے ان تین آدمیوں نے مانگی تو کہیں یتماسون اخدہم المتر بینہما ثلاثت نفر تین آدمی جا رہے تھے اور ان کو بارش نے پکل لیا فمالو الہ غار فی الجبل تو غار کے اندر چلے گئے فہار سے ایک چتان گیری اور غار کا محفر اس کے بعد بن ہو گیا فنحتت علا فمی غارهم سخرت من الجبل فأتبقت یہ اللہ کا نظام تھا فقال بادهم لباد تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوئیں انظرو عمالاً عملتوہا للہ صالحتا تم نے اللہ کے لئے کوئی اچھا عمل کیا ہو اس میں غور فکر کرو فدع اللہ بہا اللہ پاک سے اس کے ذریعے دعا مانگو لعلہ یفرد جوہا امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے اس مشکل کو آسان فرما دے چنانچہ پہلے آدمی تین میں سے ایک نے کہا کہ باری تعالیٰ میرے بڑے برہے والدین تھے شیخانی کبیرانی وَلِيَ سِبِيَةٌ سِغَارٌ اور چھوٹی چھوٹی اولاد بھی تھی میری ان کی پرورش کے لئے میں جانوروں کو چراتا تھا کُنتُ عَرَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ جب رواہ دن کے اخیر کے اندر واپس آنا صبح میں جانا غُدْوَتًا وَعَشِيَةً اور اسی طریقے سے لَوْ أَنْتُمْ تَتَوَقَّلُونَ عَلَى اللَّهِ تو صبح ہمیں خالی پیج جاؤ گے لَتَغْضُ خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَانًا وہاں بھی لفظے تروح آیا ہے شام کو جانوروں کو واپس لانا آنا اس کو تروح کہا جاتا ہے تو تروح بیتانن حدیث شریف میں ہے فَحَلَبْتُ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین بھی موجود تھے اور بچوں کی چھوتے چھوتے بچے بھی تھے ان کی پرورش کے لئے جانوروں کو میں چراتا تھا جب سام کو گراتا تو دودھ دوہتا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا فَإِدَا رُحْتُ فَحَلَبْتُ بَدَعْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْتِهِمَا قَبْلَ وَلَدِ اپنی بچوں سے پہلے میں ان کو پلا دیتا وَإِنَّهُ نَعَا أَسْتَجَرُ بہت ساندھا تعبیر ہے درست مجھے دور لے گیا مراد یہی ہے کہ جانوروں کو چرانے کے اندر چراتے سراتے سراتے کچھ چیزیں کم ہوگی چرنے کی تو آگے بہت نکل گیا ان کو چرانے کے لیے اور اب فَمَا آتَئِتُو حَتَّا عَمْسَئِتُو دیر رات ہو گئی اور پھر میں گھر واپس آیا روزانہ جو جاتا تھا اس سے تھوڑا زیادہ وقت سے لگ گیا اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَوَجَتُهُمَا قَدْنَامَا میں آیا میں نے دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں تو میں نے دودھ دوہا روزانہ کی طرح اور فَجِتُمِ الْحِلَاقِ فَقُمْتُ اِنْدَرْغُسِهِمَا اور صبح تک میں ان کے سرہانے پر دودھ کا برطن لے کر کھرا رہا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ ان کو نین سے اٹھاؤں تو میں نے پسند کیا کہ پہلے بچوں کو پیلاو میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بچوں کو پہلے پیلا دوں خیر اس پر کچھ اجرات نے اشکال کیا ہے کہ بچوں کو پیلانا تو ضروری ہے اولاد کو تو ماں باپ کا تو اس شبت کے ساتھ ہے کہ اگر ان کا نفقہ عدا نہیں ہو رہا ہے ان کی اپنے آمدری سے تو اولاد کے ذمہ ان کا نفقہ لازمی ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے تو نفقہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا نفقہ تو لازم ہی ہے آدمی کے ذمہ تو پہلے تو ان کو دینا چاہیے اس کا جواب دیا گیا کہ ان کو تھوڑا کتو دے ہی دیا تھا بچوں تو صبح سے شام تک کچھ نکچھ کھاتے ہی رہتے ہیں تو ان کو دے دیا تھا لیکن روزانہ کا معمول یہی تھا کہ دودھ دوھ کر سب سے پہلے ماں باپ کو دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتے تھے آج بھی ایسائی کیا میں نے ناپسند کیا نو قیدہما من نومہیما نین سے اٹھاؤں و افرہ و نبضہ بی سبیتی قبلہما اور ان سے پہلے بچوں کو پیلا دوں یہ ان کا اپنا معمول تھا یا ہو سکتا ہے ان کے مذہب کینڈل یہ تو عموم سابقہ کا قصہ ہے ہو سکتا ہے ان کے ہم آباب کا یعنی وہ مسئلہ نہ ہو جو ہمارے ہی ہیں وَسْتِلِيَتُ يَتَزَاغَوْنَا اِنْدَ قَدَمَئِيَا اور بچے تھے کہ وہ میرے سرحانک میرے پیر کے پاس لجازر کر رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کسی طریقے سے گویا ان کو دے دیا جائے تو بچوں کا یہ حال میں نے دیکھا لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ اللہ کے لئے کیا تھا بچوں نے میرے قدموں کے پاس بیسے چلانا باقی ہی رکھا لیکن میں نے اس کی فکر نہیں کی اور میں نے والدین کا انتظار کیا اتھنے کا جہاں تک فجر ہو گئی یہ محض اللہ کی رضا مندی کے لئے ماباب کی حقوق ہے ان کی ادائی کی کے لئے لیکن نیت اللہ کی رضا مندی والی تو اس میں نیت کی بڑھنے سے اور زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ پاک سے انہوں نے مانگا کہ آپ ہمارے لئے تھوڑی کچھ کشارگی کر دیجئے یہ ان کا اپنا مانگنا تھا ورنہ اگر وہ اللہ پاک سے پورا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی سب نقل کو دیکھتے ہیں اصل چیز تو مانگنا ہے دعا ہے اللہ سے نرہ منہ السما اتنا ہوا کہ وہ چتان تھوڑی اتنی کھولی کے جس سے ہم آسمان دیکھ سکتے تھے روایت لمبی ہے اس کو انہوں نے یہاں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کھل گیا وقصت الحدیث اور حضرت ابو ذر نے اس روایت کو پورا تفصیل سے نقل فرمایا اس کو کہہ رہے ہیں وقصت الحدیث روایت کے راوی جو ہے بات پوری ہوئی وقصت الحدیث ابھی تولی ہی روایت پوری ہے سنان سے آگے خود ذکر بھی کر رہے ہیں اور دوسری حدیث شریف کی کتابوں میں بھی روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو پہلے نے تو یہ کیا تو اتنا سراغ ہو گیا کہ اس سے دیکھنے لگے اس کے بعد دوسرا سخصانہ دعا کی کہ اللہ پاک اللہمینہو کانکلی بنتو آمین میری ستازات بہن تھی میں اسے بہت چاہتا تھا اسے بہت چاہتا تھا کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے اخیر کے اندر میں نے فطلب تو علیہا نفسہا میں نے اپنی شہوت کے لئے اس کے ذسم کی خواہش کی اس نے مجھے یہ کہا حتی آتیہ بیمیعتی دینار اس نے کہا انکار کیا سو اشرفیاں لے آؤ تو میں تمہاری خواہش کو پوری کروں گی چنان سے میں نے محندت مزدوری کر کے سو اشرفیاں جمع کی اور اس کے پاس لے کر گیا جب میں صحبت کرنے کے لئے زینہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ بیتھا اب یہ شروع نہیں کیا وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے اللہ سے در اور اس مہر کو مت کھول جب اس نے اللہ سے در یہ جملہ کہا تو یہ سن کر میں کھرا ہو گیا اور یہ محث تیری رضا مندی کے لئے تھا فَسَعَيْتُ حَتَّىٰ ذَمَاتُ مِيَاتَ دِنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجِلَئِهَا قَالَتْ يَعْبْدَ اللَّهِ اِتَّقِ اللَّا اللہ سے در وَلَا تَفْتَحِي الْخَاتِم اور یہ مہر کو بکارت کو زائل مت کر فَقُمْتُوْا اَنْحَا پس میں اس سے کھرا ہو گئے اللہمین فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ انہوں نے بھی دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ کھول دیا وَقَالَ الْآخر تیسرے نے اللہمینی كُنْتُوْا ازِیرًا بِفَرْقِن یہ فرما رہے ہیں تیسرے آدمی کہ انہوں نے ایک سف سف کو مجدوری پر لگایا اور ایک فرق مجدوری کا تیہ ہوا فرق کہا جاتا ہے ایک پیمانے کا نام ہے سولہ رتل کے قریب کو کہا جاتا ہے فرق ہے تو کچھ ایک مقدار تھی کچھ مقدار پر اس کو عجیر رکھا ہے یعنی محنت مجدوری کرو اتنی اور اتنے چاول میں تمہیں دنگا فَلَمَّا قَضَعَ مَلَهُ اس شخص نے جب اپنا کام پورا کیا جس کو مجدوری پر لگایا تھا جب وہ کام کر چکا تو کہنے لگا میری مجدوری لاؤ میں اس کا حق دینے لگا تو اس نے کم سمجھا ہوگا اور واقع کر دیا کہ نہیں چاہیے آتی نہیں حقیفہ فَعَرَسُواْلِحَقَهُ فَتَرَقَهُ وَرَغِبَانُهُ اس نے چھوڑ دیا اور اس نے بے رقمتی کا اظہار کیا فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَوْهُ اب یہ جو اس کے چاول ایک فرق کی مقدار جو بچ گئے تھے میرے پاس میں نے ان چاولوں کو اپنے کھیٹ میں لگایا اور اس کے ذریعے پیداوال ہوتی رہی کئی سال تک وہ شخص آیا نہیں پھر اتفاق سے ایک مرتبہ آ گیا فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَوْهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَعِهَا میں نے یہ کیا کہ ان چاولوں کی برابر کھیٹی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے نفع میں مجھے گائی بیل ملے اور چروہ بھی میں نے لے لیا جو ان کو چراتا رہتا تھا اور اس طریقے سے اس کی کافی چند سالوں کے اندر یہ مجدور جب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ سے درو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو وہ آتی نہیں حق کی تو میں نے کہا کہ ازمیلہ تلکل بطرور آئی ہے تم جاؤ یہ جتنے بھی گائی بیل پڑے ہوئے ہیں اور چروہ ہے ان سب کو لے جاؤ یہ سب تیرا حق ہے وہ کہنے لگا کہ بھئی مجھے تو تھوڑے چاول میں نے تو آپ کے کام کیا تھا تو تھوڑے چاول مجھے تو میری مجدوری تھی اور آپ تو مجھے یہ بیل گائی وغیرہ یہ سب دینے کی باتیں کر رہے ہیں اور سرواہ بھی میں نے اس کو پوری بات اس نے کہی ہوگی فَاَخَدَحَ فَنْتَلَقَبِهَا وہ اس کو لیا اس نے اور لے کر چلا گیا اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَحْزَعْ بھی اس نے کہا کہ اللہ سے درو اور میرا مزاق مت کرو اس نے کہا کہ میں مزاق نہیں کرتا ہوں یہ سب کس تیرے ہی چاول کے بدلے میں ہے فَاَخَدَحَ فَنْتَلَقَبِهَا فَاِنْكُنْ تَعْلَمْ اس نے بھی کہا کہ اللہ فَاقَ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ محضہ آپ کی رضا مندی کیلئے کیا ہے تو مجھ سے ماں بقیہ کو کھول دیجئے چنان سے اللہ فَاق نے ان تینوں سے اس کو کھول دیا اس روایت کے ذریعے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی دعاوں کی قبولیت، توبہ اور استقفار آدمی کہیں گناہ اور پڑیشانی میں فنس جائے تو اللہ تبارک کالا کی طرح متوجہ ہو اپنے عامال کا وسیلہ کرے یہ اس طرح کی تمام چیزیں روایت میں گزر چکی روایت میں معلوم ہو رہی ہے یہاں تو والدین کا پہلا حفظ تھا اس کی طرح بشارہ کرنے کے لئے روایت امام بخاری لائے باب وقوق الوالدین بین الخبائر ماں باپ کی نافرمانی کرنیاں بڑے گناہوں میں سے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آگے اس کے بعد والی دوسری روایت بھی اللہ حرم علیکم وقوق الامحاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر والدین کی والدہ کی نافرمانی حرام قرار دیا ہے امہات کا ذکر اس لئے فرمایا کہ یہ بیچاری کمزور ہوتی ہے اولاد ان کے ساتھ ننمی کرتی ہے اور محبت بھی ان کو زیادہ ہوتی ہے ورنہ ماں باپ دونوں کے حکوم حدیث شریف میں ذکر ہی ہے اور حرام چیزیں دی جاتی ہے جو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اللہ پاس میں ایک تو والدین کی نافرمانی سے خاص کر کے والدہ کی نافرمانی کو حرام فرمایا ومنعن وحاتن اور اللہ کی راہ میں دینے کی جو چیزیں ہیں اس کے آدمی رک جائے اس کو کہا جاتا ہے منعن روکنا جو فرائض اس کے ذمہ ہیں حقوق کی قسم سے اس کو وہ نہ ادا کرے اور وحاتن اپنے ذمہ مالی فریضہ یا اور دوسرے جو فریضے ہیں وہ تعدا نہیں کر رہا ہے روک رہا ہے لوگوں سے اور وحاتن اور خود لوگوں کے پاس لوگوں کے حقوق پورے ادا نہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ بلکہ اپنے حقوق ہی نہیں دوسروں کے اوپر زبردستی کر کے یہ چاہتا ہے کہ میرے تو سارے حقوق ادا ہو چاہے میں کسی کا حق ادا نہ کروں تو دوسروں کی حق کے ادائی کی کے اندر منع ہے اور اپنی حقی وصولی کے اندر ہاتھی ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَتْتَوْفُونَ لیکن ظالم کو بھی بتلایا ہے کہ دوسروں کے حقوق پورے کرے تکمیل کرے ان کی ادائی کی اسی طرح کرے منعن وحد اس کے بعد آگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وَعْدِلْبَنَا بچیوں کو زندہ درگور کرنا جاہلیت کے اندر جو چلتا تھا وہ آپ سنی چکے ہیں اسی طریقے سے وَقْقَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ اور تمہارے لئے قِيلَ وَقَالَ دونوں اسم ہے اور علی فنام ان پر داخل ہوتا ہے اس اعتبار سے اسمہ کی علامت قرار دی چاہے وہ عالم آزی کا تگاہ ہے لیکن اب جب وہ عرب محاورے میں استعمال ہوتا ہے فُلَانُنْ قَثِيرُ الْقِيلُ وَالْقَالَ فُلَانا بہت زیارہ بککو ہے کسی بھی چیز کے اندر بک بک کرتا ہی رہتا ہے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت سے مبارسہ کرنا بیجا قسم کی دلیلیں کرنا تو حدیث شریف میں اس سے منع فرمائیں علمی دنیا میں جو قیل و قال ہوتا ہے اور وہ بھی مطلوب درجے میں ہے تو کوئی اس سے حرج نہیں ہے علماء کو تحقیق کرنی پڑتی ہے بحث کرنی پڑتی ہے کوئی دلیل کرے تو اس کے جواب میں سوال پوچھنا پڑتا ہے اگر وہ علمی چیزیں حقیقت میں ضرورت کی ہے یا لوگوں کو پیش آ سکتی ہے اس قسم کی ہے ایک تو یہ کہ ایسی چیزیں جس کا کوئی تعلق نہ ہو تو الجدل بنی سرائل کو دیا گیا اللہ پاک نے ان کو حقوق اور فرائض وغیرہ ادا کرنے کا کہا انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور اس کے بجائے انہوں نے قیل و قال ہی کرنا شروع کیا تو حدیث شریف میں قرآن کریم کی آیت میں بھی اوت الجدل جن کو جدل دیا گیا اہل علم کو اس طرف توجہ دینا ہے بیکار کی بحثیں اور بیکار کی دلائل اس قسم کی گفتگو نہ کرے کسرتی سوال سوال یہ دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں سے مانگنا اور ایک ہے کسرتی سوال علمی سوالات کسرت کے کرے لیکن ایسے بھی سوالات ہو جن کا کوئی تعلق نہ ہو تعلیم علم ہے نحوص صرف ہے بلاغت ہے منتق ہے یہ کتابیں اصول فقاہ کی ہیں اصول حدیث کی ہیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں اس کی نفی نہیں لیکن ایسے سوالات جن کی ضرورت نہیں ہے یا بیجا قسم کے سامنے والے کو جانے کے لیے یا تائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جائے یہ کسرتی سوال ہوا وجدات المال اور مال کو ضائع کرنا مال کو صحیح مسرب میں جہاں استعمال کرنا ہے وہاں نہ کرے اس کے بجائے دوسری چیزوں میں استعمال کرے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مانگنے کا حکم یہ ہے کہ اصرار نہ کرے اپنی تضلیل کر کے لوگوں سے نہ مانگے آپ سنہی چکے ہیں حدیث شریف میں قیامت کے دین اس طرح مانگنے والوں کے چہرے وہ خود نوچیں گے اس لئے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے چہروں کو لوگوں کے سامنے زلیل کیا ہے تو قیامت کے دین اس کی سزا یہی ہوگی جسے مانگ رہا ہے اسے سنگ نہ کرے جو کچھ دے دے وہ لے لے یہ مانگنا بھی جب ضرورت ہے اس وقت کی بات ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنا اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور مال کو ضائع ہونے سے بچانا یہ بھی ضروری ہے یہ حدیث حسن خلق کی بہت ساری باتوں کو کھولتی ہے مختصر ہے جوامی القلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کو اس کے بعد والی روایت میں بھی چند چیزوں کو ذکر کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا وَقَانَ مُتَّقِئًا یہ دو چیزیں تو آپ نے فرمائی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اور ماباب کی نافرمانی وَقَانَ مُتَّقِئًا آپ سے ایک لگائے ہوئے تھے فَجَلَسَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ وَقَوْلَ الزُّور وَشَحَادَتُ الزُّور قَوْلَ قَوْلُ دونوں آیا ہے جوتی بات کہنا تذویر کر کے اور شہادت الزُّور جوتی گواہیاں دینا ان دونوں کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ جملے فرمائے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور برابر اس کو کہتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ چاہا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیف کے ہیں قبیلے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے مراد یہ ہے کہ آپ نے اتنی شدت فرمائی اس گناہ کے سلسلے میں اس نے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ گناہ اسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور معاشرے میں وہ جگہ پکل لیتے ہیں اور جن کا نقصان متعدلی ہوتا ہے مثلا جوتی بات ایک آدمی بیچارہ سکتا ہے اور آپ اس کو جھڑ لارہے ہیں یا اس نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ اس کی طرف منصوب کرنے جوت تو یہ جو جوت اس طرح کا ہوا ہے اس سے سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے اس کی عزت کا مطلع ہے لوگوں کے سامنے اور شہادت زور میں بھی یہی ہے گواہی دینے کے لئے جب آپ جا رہے ہیں تو کسی کی حق تلکی ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں آئیتی ہیں جو متعدلی ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سکت سے منع فرمایا آپ جس طرح تشریف فرما تھے وقان متقین ٹھیک لگا کر پھر ٹھیک بیٹھ گئے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دین کی اہم اور ضروری بات ہو تو اس کو بیان کرنے کا انداز الگ ہو تھوڑا کچھ جوش میں آ کر بیان کیا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کا بھی پتا چلتا ہے بلیغ انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقرات سے لوگوں کو روکا تو قبائر سے بچنے کا احتمام کیا جائے یہ کچھ سگائر قبائر سے بچیں گے ان تجتنبوا قبائر ما تنہون عنہ نکفر عنكم سیئاتکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزیں ذکر فرمائی دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور کچھ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئے اور بار بار بولنے لگے تو شاگر کے دل میں یہ بات آئی حضرت ابو بکرا کے کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے تو یہ بھی ہے استاد کی بیسینی گبراہت شیخ کی گبراہت وغیرہ دیکھ کر شاگر کو ان کے اوپر طرز کھانا چاہیے اور اس قسم کی سوالات وغیرہ نہ کرنے چاہیے خاص کر کیا اسے موقعوں پر بکے وہ بیمار ہو یا کچھ تکلیف ہو ان کو باپ سیلت الولد المشرک مشرک لڑکے کی باپ اگر مشرک ہے تب بھی سیلت الوالد المشرک مشرک والد کے ساتھ سیلہ رحمی کرنا حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے ان کی والدہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر یعنی صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک کا جو صلح کا زمانہ ہے آنا جانا ہو گیا تو یہ مکہ مکرمہ سے آئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یعنی حیات مبارکہ میں مدینہ میں فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسلوہ اور اسیلوہ میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ سیلہ رحمی کر سکتی ہوں حسن سلوک آپ نے فرمایے جیہا سفیان ابن وعینا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت بھی نازل فرمائی ہے لا ينحاکم اللہ عنی اللہ لذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم اس آیت نے وصول اور ذابطے ذکر کیے لیکن خیر وہ تو عمومی ہے اس کے زمدہ کے اندر والدہ کے ساتھ بھی والد والدہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ گیا کہ جو لوگ کفر میں ہیں لیکن ہمارے ساتھ لرائی نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ فاق نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے یہ تو ماباب ہے حقوق اللہ کے اندر ان کی نہیں سنی جائے گی دوسری روایت میں ہے کہ میری والدہ راغب کا باقے ساتھ استعمال ہوا ہے رغبت کے ساتھ آئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام نے دل سے سپی لیتے ہوئے اور دوسری ایک شکل یہ ہے کہ راغمتا کاریہتا اسلام سے یعنی اسلام تو نہیں لانا چاہتی تھی لیکن کفرہی کی حالت میں تھی لیکن میرے پاس آئی تو راغی بطن سے اشارہ کر دیا کہ وہ کفرہ کی حالت پر برقرار رہنا چاہتی تھی تبدیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا سیلت المرأتی امہا ولہا زوجن عبارت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح استعمال فرمائی ہے سیلت المرأتی امہا عورت کا اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کرنا ولہا زوجن اس حال میں کہ اس کے شوہر بھی ہو تو اب یہ لفظ ولہا زوجن کس کے ساتھ متعلق ہے اس سلسلے میں اب یہ روایت آ رہی ہے الگ الگ اقوال ہے روایت میں جو لفظ ہے وہ معا بیہا ہے قدیمت امی وحیہ مشکت ان کے حضی قریشن ومدتیہم اذا آہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم معا بیہا حضرت اسما کی والدہ کے امہ اسما کے والد معا بی یعنی ان کی والدہ آئی اور والدہ کے ساتھ والدہ کے والد آئے کچھ روایتوں میں معا ابنیہا ہے اپنے بیچے کے ساتھ لیکن وہ حضرت اسما کے سو تیلے بائی ہوں گے اور امام بخاری نے اوپر ولہا زوجن لگایا تو عورت کی طرف لوٹ رہا ہے تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی تھے یعنی جس وقت وہ مدینہ مناورا میں آئی تو عورت کے شوہر بھی تھے والدہ جب آئی تو ان کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اگر ان کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا جائے تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی والدہ کے شوہر وہ ان کے باپ نہیں اس لئے کہ حضرت عثمہ کی والدہ کے شوہر سے مراد ان کے اپنے نانا ہے تو اعلیٰ کی جائے اور اگر ان کی والدہ ارے نہیں ان کی والدہ کے شوہر تو والد ہوتے ہیں اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کو تو ہم جانتے ہیں وہ تو صدیق اکبر تھے اس لئے یہاں حضرت عثمہ کی والدہ کے وہ شوہر جو حضرت عثمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں سوتی لے تھے یہ اس طرح کی عبارت استعمال کی ہے اس بنیاد کے اوپر یعنی روایت میں یہ لفظ آیا ہے راوی جو ان کی وضاحت کرتے ہیں ان کی طرف راوی کی طرف سے یہ ہے حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ والدہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا حضرت اسمہ کے سوٹی روالیہ کے ساتھ تو ان کے شوہر بھی تھے وہ بھی آئے ہو ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ کو اپنی والدہ کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا آگے اس کے بعد والی روایت انہوں نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے بعد والی روایت ابو صفیان اکبر ارسل علیہی ارسل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جب دعوتی خط روانہ کیا تھا صلی اللہ حدیبیہ کے بعد اتفاق سے ابو صفیان وغیرہ تیجارتی قافلے میں وہیں پہنچے تھے اور یہ ہرکل بھی وہاں پر تھا اس نے یہ خط جب پڑھا یہ فتح کی خوشی کے اندر وہاں پر آیا تھا بیت المقدس کے علاقے میں تو انہی رکل ارسل علیہی فقالا ہرکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا ابو صفیان سے روایت سن چکے ہیں آپ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صلی اللہ رحمی بھی ہے افاف معاف کرنا بھی ہے لوگوں کو اور پاک دامند رہنا بھی ہے افاف حرمت والی چیزوں سے جن سے اللہ پاک میں منع فرمائے اس سے بچنا ہے تو ابو صفیان نے حضور کی جو دعوت کو ذکر کیا اگر سے وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذکر کیا اس کے اندر انہوں نے اسی کی وضاحت کی سیلہ رحمی کی اچھے سلوک کی سیلت الاخل مشرک مشرک بائی ہے اس کے ساتھ کی سیلہ رحمی کی جائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت آپ سن چکے ہیں کتاب اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن حضرت عمر نے دیکھا حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حلتا سیارا تباو ایک شاندار کپرا بک رہا ہے جورا بک رہا ہے حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول اس رشمی جورے کو آپ خرید لیتے اور جب مہمان وغیرہ آیا جمعہ کے دن ہو تو آپ اس کو پہنے حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرمایا کہ عمر نمائیل بسو حادی چونکہ رشم سا اس لئے منع فرمایا تھوڑے دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور نے ایک جورہ بیجا حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے تو منع کیا اور مجھے آپ نے دیا آپ نے فرمایا میں نے اکلے نہیں دیا میں اکلے نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو پہنے ولیکن لطبیعہا او تخصوہا آپ اس کو بیج کر پہیتے لے لو کسی سے یا اس کو دوسرے کسی کو پہنا دو گھر کی عورتوں کو عورتوں کو ریشن پہنا جائز ہے حضرت عمر نے یہ کیا کہ ان کے مکہ مکرمہ میں ایک بھائی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے ماں شریک بھائی تھے عثمان ابن حکیم ابن عمیہ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے ان کو حضرت عمر نے دیا اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں حضرت عمر کے بھائی نہیں تھے ان کے بھائی حضرت زید ابن جو خطاب تھے حضرت عمر کے باپ شریک تو بھائی تھے لیکن ماں ان دونوں کی علا غلطی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہنچایا واللہ عالم خیر حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر سے کوئی نہ کوئی رشتہ ان کا تھا اور اکھن کا لبز فرمایا تو یقیناً وہ عقوبت والا رشتہ تھا تب ہی تو فرمایا جا رہا ہے تو پھر حضرت عمر نے ان کو بیجا قبل ان یسلم ان کے اسلام لانے سے پہلے معلوم ہوا کہ بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشریک بھائی کو وہ حدیہ دیا اس لئے کہ مومن بھائی تو پہن نہیں سکتے تھے تو مشریک بھائی کو اس کو دیا گیا حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتما تھا اور حضرت زیر بن خطاب کی والدہ کا نام اسما بنت وحب اور جن کو دیا ان کی والدہ کے مطالبی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی والد ایک تھی امہما اسما بنت وحب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے رضائی بھائی ہو فضل و سلطی الرحیم سلہ رحمی کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرس کے روایتوں میں اس کی فضیلت ذکر فرمائی ہے سلہ رحمی ارتے قریبی رشتہ داموں کے ساتھ سلوک کرنا حضرت ابو ایم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اقبر نبی عملی ندخلونی الجنہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے لوگوں نے کہا ما لہو ما لہو اس کو کیا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایربم ما لہو ان کو ایک ضرورت پیش آئی اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ ایربم ما ما جیسے مسلم ما بعودتا فما فوقہا اس طریقے سے یہاں پر گئی ما کا لفظ ایربم ما کوئی حاجت لہو ان کو یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی جنتی عمل ہے تو میں اس کو کروں اور اس سے جنت میں میں داخل ہو جاؤں یہ ان کی طلب ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابہ آئی کے نام کے دل میں یہ تاجب ہوا کہ یہ سیدھی جنت کی بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ضرورت ہے جنت کی طلب ان کے دل میں ہے اس لئے وہ پوچھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال بھی بتلائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نماز قائم کرنا زکاة عدا کرنا سیلہ رحمی کرنا اصل تو اسی کو ذکر کیا ہے ذرحہ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیجئے اب یہ لفظے ذرحہ کا مطلب اگر آوی فرما بھی رہے ہیں گویا کہ آپ سواری پر تھے یا وہ صحابی سواری پر تھے اب دو باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ وہ آدمی خود کسی سواری پر سوار ہو کر حضور سے جا رہے تھے اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا اب آپ نے فرمایا کہ اب جا سکتے ہو تم سواری یعنی تمہارا سوال ختم ہوا اور میرا جواب بھی پورا ہوا اب اس کے بعد تم جا سکتے ہو کبھی ایک آدمی عدبن نہیں جاتا ہے کہ بات ابھی کچھ کہنے والے ہوں اور کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک سوال پر دوسرا سوال ایک مسئلہ پر دوسرا مسئلہ پوچھتے ہی رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئے اب تمہارا جواب ہو گیا تم جا سکتے ہو میری طرف سے اجازت ہے اور مجھے بھی جانے دو اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا دوسری شکل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور سوال کرنے والے صاحبی نے لگام بکر کر آپ سے سوال کیا اب جب تک وہ لگام نہیں چھوڑیں گے وہاں تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جواب آپ لے چکے تھے تو فرمائے کہ اب مجھے جانے دیجئے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمد نشد اللہ علیہ اللہ نستقفر کر ونکو